بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید اتمام دوست اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عفیت سے ہوں گے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و عباد رکھے اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے تو آج میرے لئے بہت خوشی کا دن ہے آج میرے سبسکرائبر پانچ سو سے اوپر چلے گئے ہیں اور ان کو اوپر جانے میں میری اپنی محنت کے علاوہ اپنے دوستوں فیملی کی دعاوں کے علاوہ جو نمبرز کو اوپر لے جانے میں سب سے بڑا ہاتھ ہے تو اگر میں ان کو یاد نہ کروں اس موقع پہ تو یہ اچھی بات نہیں ہے کیونکہ جو انسان نیکی آپ کے ساتھ کرتا ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے تو سب سے پہلے تو میں فواد بھائی کا فواد ٹیوی والوں کا شکریہ ادا کروں گا اللہ ان کو بھی ترقی دے اللہ ان کے چینل کو بھی دن دگنی راچگنی ترقی عطا فرمائے آمین ان کی وساطت سے میں پہنچا حبیب الرحمن بیر کی لائف میں تو وہاں پہ بھی مجھے کافی سکسس ملی ہے تو اس کے بعد انہی کی وساطت سے میں پہنچا فور بھائی کی الوی میں تو وہاں سے بھی مجھے کافی سکسس ملی ہے تو آج میں آپ کے سامنے ہوں ابھی مجھے ان کے ساتھ ان کی فیملی کو جوائن کی ہوئے ہوئے ابھی تقریباً ہفتہ نہیں ہوئے آٹھ دن نہیں ہوئے سات آٹھ دن نہیں ہوئے مجھے چھے دن تقریباً ہوئے تو مجھے کافی سکسس ملی ہے یہاں سے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی رات دگنی دگنی ترقی عطا فرمائے آمین تو آج کے ویڈیو کا بنانے کا مقصد صرف اتنی ہے کہ جو دوست نئے ہیں جو سٹرگل کر رہے ہیں کام ہر کوئی جو کرتا ہے وہ مہنے سے کرتا ہے دل لگا کے کرتا ہے اس لئے کرتا ہے کہ ان کی ویڈیو دوسروں کو پسند آئیں تاکہ وہ بھی آہ ترقی کی راپے گامزن ہو سکے لیکن کوئی بھی چیز دیکھ لیں دنیا میں کوئی چیز کوئی پروڈکٹ لانچ ہوتی ہے کوئی موبال وغیرہ دیکھ لیں کوئی ڈرنکس وغیرہ دیکھ لیں کوئی ٹی وی چینل کا ڈراما دیکھ لیں کوئی فلم وغیرہ دیکھ لیں کیا وہ بناتے ہیں تو اس کے بعد اس کو صرف بنا کے اس کو لگا نہیں دیتے اس کی پرموشن کرتے ہیں اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں اس کو لانچ کرنے سے پہلے دوسروں تک اس کی جو ہے ایڈوٹائزمنٹ کراتے ہیں دوسروں سے اس میں لاکھوں کروڑوں روپے وہ خرچ بھی کرتے ہیں یوٹیوب پہ آنے سے پہلے میں اپنی ویڈیو اپلوڈ کرنے سے پہلے میں بتا رہا ہوں کہ چھے ہفتے تقریبا مجھے ٹوٹل ہوئے ابھی یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہوئے تو دوستوں کی کافی ویڈیوز دیکھتا تھا جہاں وہ کہتے ہیں کہ دوسروں پہ الزام کہ میں نے ان کو پیسے دی انہوں نے مجھے شاوٹ آٹ نہیں دی میں نے یہ کیا انہوں نے یہ نہیں کیا ایسا ہوا ویسا ہوا یہ طریقہ کار ایسا ہے کہ آپ ان سے زیادہ ویو حاصل کرنے کے لئے یا اپنی پبلسیٹی کرنے کے لئے سب ایسا کرتے ہیں ایکٹرز بھی کرتے ہیں ڈرامو والو بھی کرتے ہیں تو یوٹیوب پہ بھی ہمارے دوست ایسا کرنا شروع ہوگے لیکن غفور بھائی کی ایک بات کہ یہ زیادہ دیر یہ سٹن نہیں چلتا آپ کسی پر الزام تراشی کریں گے ایک تو یہ بری بات ہے کسی کا پردہ آفاز کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر کسی نے آپ سے کچھ کہا بھی ہے تو کسی کو نہیں بتانا چاہیے یہ خاموش رہے ہیں اپنا کام سے کام رکھیں اپنی کام پر توجہ دیں انشاءاللہ اللہ آپ کو ترقی دے گا کافی دوستوں کے میں نے دیکھا کہ ان کو جب غلطی کا حساس ہوا تو انہوں نے ترقی کی ہے اور وہ ترقی کر رہے ہیں تو وہ کافی تیزی سے ترقی کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے کام پر توجہ دینے چاہیے اس کے بعد دوستوں سے تعاون کرنا چاہیے اب حبیب و رحمان ویر بھائی کوشش کر رہے ہیں غفور بھائی کوشش کر رہے ہیں ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے یہاں پہ نئے دوستوں کو انٹریڈیوز کرنا چاہیے جتنے نئے دوست اس الوی میں شامل ہوں گے اس گروپ میں شامل ہوں گے اس فیملی میں شامل ہوں گے وہ پرانو کو جوائن کریں گے اور پرانے ان کو جوائن کریں گے تو ایسا فیملی ایک ساتھ مل کر ہم گروہ کریں گے تو میری تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ملجل کر کام کرنے کی حمد و توفیق عطا فرمائے غفور بھائی جو کام کر رہے ہیں حبیب و رحمان بیر بھائی جو کام کر رہے ہیں وہ ایسا کام کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی صرف مدد نہیں کرے وہ آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کا مشورہ دے رہے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ اس پہ الزام لگاؤ اس پہ الزام لگاؤ ایسا کرو اور وہ ایسا کرو وہ کہہ رہے ہیں کہ محنت کرو مل جل کر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر آگے چلیں گے انشاءاللہ تو ترقی بھی ہوگی آپ کی بھی ہوگی ان کی بھی ہوگی میری بھی ہوگی تو ہمیں چاہیے کہ پہلے تو اچھا کام کریں اچھی باتیں کریں اچھی چیزیں آگے لے کے آئیں اس کے بعد اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں جو آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ تعاون کریں گے تو ہی کامیاب ہوں گے تو آج میرے پانچ سو سے زیادہ ہوئے ہیں دوست تو اسی خوشی میں میں نے سوچا کہ میں غفور بھائی کا حبیب و رحمان وی بھائی کا فواتی وی والد کا سب کا شکریہ ادا کروں جنہوں نے میرے ساتھ مل کر مجھے کافی حوصلہ دیا تو یہ کام ابھی چل رہا ہے پروسیس میں ہے ابھی بہت آگے تک جانے ہم نے اس کے بعد جن دوستوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہے لائک کیا ہے شیئر کیا ہے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اگر آپ سبسکرائب نہ کرتے اگر لائک نہ کرتے تو شاید میں چھپ کر کے بیٹھ جاتا حیمت ہار جاتا لیکن آپ نے مجھے حیمت دی آپ نے مجھے طاقت دی تو میں اس کام کو آگے چلا رہا ہوں تو آگے بھی آپ ہی تعاون سے یہ کام چلے گا اگر آپ تعاون کرتے رہیں گے تو ہم بھی کام آگے کرتے رہیں گے انشاءاللہ تو ابھی پہلا تو ٹارگٹ ہے کہ نمبرز پورے ہوں اس کے بعد ٹائم کا پرابلم آتا ہے تو میرے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو بھی مجھے سبسکرائب کر رہے ہیں لائک کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں تو وہ پلیس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھا کریں مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ٹائم اتنا نہیں ہوتا میری بھی ویڈیو تقریباً دس بارہ چودہ منٹ کی ہو جاتی ہے ابھی دوستوں نے مشورہ دیا کہ تھوڑی چھوٹی ویڈیو بناو دو چار منٹ کی بناو تو مجھے جو ہے نا وہ سمندر کوزے میں بند نہیں ہوتا وہ میرے اندر جو سمندر ہے وہ باتوں کا وہ نکلتے ہی جاتا ہے جب کسی ایک موضوع کو پکڑ لیتا ہوں تو پھر اس موضوع پہ بیس کرتا ہی رہتا ہوں تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ چھوٹی ویڈیو بناو لیکن اس میسج کو کلیر میسج کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر ترقی کرنی ہے تو مل جلکہ کرنی ہے ایک اکیلہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو ہمیں مل جلکہ آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ وفور بھائی کا ساتھ دیں حبیب ورحمان ویر بھائی کا ساتھ دیں میرا ساتھ دیں تو ہم آپ کا بھی ساتھ دیں گے انشاءاللہ ایک ساتھ مل کر ترقی کریں گے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں دوسروں کے ساتھ اور میں چاہتا ہوں کہ ان فیوچر آپ دوستوں کو بھی دیکھوں کہ آپ پانچ سو کر رہے ہیں ہزار کر رہے ہیں دو ہزار کر رہے ہیں ٹائم بھی پورا ہو رہا ہے آپ کا چینل ایکٹیو ہو رہا ہے آپ نے کمانا شروع کر دی ہے تو یہ پاؤں میں کھڑا کھڑا کرنے والی بات ایسی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو آپ کے ساتھ جو صحابہ اکرام تھے ان کے پاس کوئی سامان وغیرہ نہیں تھا کوئی زمین جہداد مدینہ شریف میں نہیں تھی جو صحابی مدینہ شریف میں تھے ان کے پاس زمین جہداد تھی تو انہوں نے کیا کیا ان کو انسار کہتے ہیں ان کو ماجرین کہتے ہیں تو انہوں نے ایسا کیا کہ اپنے ان کو صرف کھانے پینے کے لیے نہیں دیا ان کو اپنی جہداد میں سے حصہ بنا کے دیا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی بھائی بنایا تھا تو انہوں نے ان کو اپنی جہدادوں میں حصہ دیا تاکہ وہ محنت مزدوری کر کے اپنا بھی پیٹ پال سکیں تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے کہ اپنے بہن بھائیوں کو پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تو مدد تو وہ تو کرنی پڑتی ہے وہ کرنی چاہیے لیکن ایسی مدد کریں جس سے بہن بھائیوں کا اتنا بلا ہو کہ وہ اپنے آپ کو پیروں پر کھڑا کر سکیں اور پھر آگے دوسروں کی مدد کر سکیں تو غفور بھائی کا اگن تینکیو حبیب الرحمن پیر بھائی کا بھی تینکیو فوار ٹیو والوں کا بھی تینکیو سب کو سلام دعا میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ حکم